اسلام علیکم ویلکم بیک اینا در ڈے کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی ٹھیک ہیں آج پھر شروع ہو گیا جی ناشتے سے ولاغ تو کیمہ پڑا تھا میرے پاس تو میں نے اس میں انڈے ڈال لیا اور کیمہ انڈے پتن کیا بنا دیا جو بھی ریسپ یہ ہے ہم دیسی کچھ بھی کر لیتے ہیں تو بس اس میں میں نے دو تین انڈے ڈال دیئے تھے پھینٹ کے اس کو پھر اچھے سے میں نے جو ہے مکس کر لیا تھا اس کے بعد اوپر اب میں نے ہرا دھنیا اور ہری مرچے ایڈ کر دیا تو یہ اب اچھے سے میں نے ملا آ لیا یہ ریڈی ہو گیا اب میں نے اس ہاتھ میں بنانے ہے اس کے پراتھے تو ہزبنڈ آئے تھے آج جلدی تو ابھی بجے ہیں دس تو آج ہم جلدی اٹھ گئے تھے سارے نو بجے تو پھر میرے ہزبن کی بھی کول آ گئی کہ میں آ رہا ہوں تو کچھ ناشتہ میں نے کہا چلو میں دیکھتی ہوں تو پھر وہ آ گئے تھے دس پندرہ منٹ میں تو پھر میں نے جلدی سے جو ہے جو مجھے سمجھ آیا میں نے بنا لیا فروزن پراتھے اسی لئے میں رکھتی ہوں کہ کبھی جو ہے ہمیں کوئی کسے ناشتہ ایسا کچھ بنانا ہو تو فروزن پراتھے ہوں تو پھر میں نے فروزن پراتھے نکالے جلدی سے آتا نہیں تھا میرے پاس گوندا بات ہو میں نے کہا چلو میں فروزن پراتھے ہی سال بنا لیتی ہوں کیونکہ اب یعنی سے بارہ جو ہو جانے ہیں تو پھر اس کے بعد یعنی سے بارہ ہو جانے ہیں اور ہم لوگوں نے باہر بھی جانا تھا تو مجھے لینی تھی ایشن شوپ سے کچھ چیزیں اور مسٹر پرائز میں سے بچوں کو کچھ چیزیں لے کے دینی تھی تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے باہر جانا تھا اور جی بیٹے کی فرمائش آگی تھی فرنچ ٹوز کی لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ نے فرنچ ٹوز ہی دیکھے تھے تو یہ دو تین دن بعد کی ویڈیو ہے تو کیونکہ میں دو تین ویڈیو جب دو تین دن کی بنا کے پھر اسے اکٹھے ہی ایڈٹ کر لیتی ہوں تو لاسٹ ویڈیو میں فرنچ ٹوز دیکھے تھے تو بیٹے کی فرمائشتی جیم نہ اس نے پراتھا کھانا ہے اور نہ وہ انڈا اور وہ کھانا ہے اسے لگ جا تھا وہ اوملیٹ ہے تو اس نے نہیں کھانا تھا تو اسے فرنچ ٹوز چاہیے تھے اسے پسند ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی بتایا تھا تو اس کے لئے پھر میں نے تین ایک انڈا میں نے جلدی سے اس کو بیٹ گیا تھوڑا سا دودھ ڈالا تھوڑا سی چینی اور وہی میٹھی بریب جو میں نے آپ کو لاسٹ بلوگ میں بتایا تھا وہ جلدی سے میں نے اس کے لئے تین سلائس جو تھے یہ بنا لیے تھے اور ساتھ میں ہزمن بنا رہے تھے چائے تو یہ ہمارا ناشتہ جو تھا ریڈی ہو گیا اور ناشتہ بناتے بناتے جو ہے نا ساڑھے یارہ سے بارہ کے درمیان کا ٹائم ہو گیا تھا اب ناشتہ کرتے کرتے بارہ ہو جانا اس کے بعد ہم جانے والے ہیں باہر تو یہ ویڈی رول تھا جو کہ بیٹی صاحبہ نے فرمائش کر کے بابا سے مگوایا تھا اسے بہت زیادہ پسند ہے تو اکثر پھر اس کے بابا لے آتے ہیں اب ہم جا رہے تھے باہر تو ٹاؤن میں اور سرکس انسان ہے اور ایسے لگتا ہے ہر دن ہی ویکنڈ ہے یا سنڈے ہے جیسے کہ تو ہم آئے تھے یہاں مال میں ڈیلز میں سے مجھے کچھ چیزیں لینی تھی بچوں کو کچھ آرٹ اور کرافٹ کی چیزیں لے کے دینی تھی یہ کافی دن سے مجھے کہہ رہے تھے لیکن ہم لوگ نہیں نکلتے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو آج پھر موکہ تھا تو پھر ہم نے سوچا میں نے سوچا میں چلی جاتی ہوں سب چیزیں بند ہیں یہاں پہ یہاں سے کچھ چیزیں بچوں نے لی تھی اور یہاں مزے مزے کی ایسٹر کی چیزیں آئے ہیں ہم ایسٹر سیلیبریٹ نہیں کرتے لیکن کالر فول پیاری پیاری چیزیں دیکھ کے مزا آتا ہے تو میں نے اسی لیے بچے دیکھ رہے تھے تو میری بیٹی نے یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں چکن لیے تھے چکس اسے بہت زیادہ پسند ہیں اور ان کا ایک گھونسلا بھی لیا تھا جس میں اس نے اپنے روم میں ڈیکوریٹ کرنا تھا کیٹ والی جو ہے آئس کریم بچوں کا دل کر رہا تھا کہ آئس کریم کھانے کا تو پھر ہم لوگوں نے آئس کریم لے لی تھی بہت ہی مزے کی تھی اس پیک میں چار ہیں اور یہ تقریباً آئی تنگ تھری سمتھنگ کا تھا تو یا پھر چار یورو کا ہی تھا مجھے یاد نہیں ہے تو بیسے مزے کی تھی اس کے بعد بھی سپرائز آگے تھے ڈیلز میں سے آرٹ اور کرافٹ کی جی چیزیں ہمیں نہیں ملی جو ان لوگوں کو چاہیے تھی تو پھر کچھ ہم ڈیلز میں سے میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں اور ان کے بابا کار میں ہی تھے اور میں ان دونوں کو لے کے آگئی تھی بلکہ وہ کہہ رہے تھے انہیں نہ لے کے جاؤ تو یہ ہم ایک ویک میں نہیں گئے لاسٹ ویک میں اس کے بابا کی برڈے ہوئی تھی تو اور اب سکول بھی جو ہیں وہ اوپن ہونے والے ہیں تو یہ ولوگ پہلے کا ہوگا سکول بعد میں کھلیں گے اس وجہ سے میں کہہ رہی ہوں کہ کھلنے والے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر میری آگے پیچھے ویڈیو ہو تو آپ لوگ سمجھے بھی کھلے ہی نہیں ہیں فرسٹ مارچ سے بچے سکول جانا سٹارٹ کر دیں گے تو ابھی تو آن لائن کلاسز نے ہی دماغ خراب کیا ہوا ہے میرا تو دماغ اتنا گھوم جاتا ہے دو سے دھائی گھنٹے تین گھنٹے انکوں میں آن لائن کلاسز اور ساتھ میں خود سے ہم بھک کروانا اور بہت ٹف ہے تو سکول میں جاتے ہیں بچے ان کا ٹائم اچھے سے سپینڈ ہو جاتا ہے اور اب یہ ہمارا کیشل آ چکا ہے تو اب ہم لوگ گھر آ گئے ہیں تو بس گھر پہنچنے والے ہیں اور بچوں نے آتے ہی جو ہے وہ ادھا مچا دیا تھا کہ ہمیں چیزیں چاہیئیں اور ہم نے ویڈیو بنانی ہے اپنے چینل کی تو اس چینل پہ ان کے چینل پہ یہ ویڈیو ہے انہوں نے کچھ پہلے دیکھا تھا اور وہ چیزیں بنانی تھی تو یہ سب چیزیں جو ہیں لے کے آئے تھے جو بھی چیزیں لے کے آئے تھے وہ بھی ویڈیو ان کے وہاں پہ ہے اور جو بنایا تھا پتہ نہیں کیا روکٹ کچھ بنایا تھا بچوں کے لئے اچھی ایکٹیویٹی تھی تو وہاں سے دیکھ کے انہوں نے کچھ بنایا تھا ایک ویب سائیڈ ہے وہاں پہ بچوں کو سکھاتے ہیں اور سکول والوں نے ہی اس ویب سائیڈ کا بتایا ہے تو وہاں سے پھر یہ دیکھ کے سیکھتے ہیں اور پھر میس بھی کرتے ہیں لیکن فن بھی کرتے ہیں اور بعد میں پھر ٹائیڈی بھی خودی کرتے ہیں لیکن وہ مجھے پھر خود کروانا پڑتا ہے تو بس یہی کچھ ہی چل رہا ہے تو اب یہ جن کے روکر جو اور سٹرو چاہیے تھا ساتھ اور ٹیپ چاہیے تھے یہ سب چیزیں ہم نے آج ہی بائی کی ہیں اور اب یہ بنا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں ویڈیو ان کے چینل پہ ہے وہاں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دکھا سکتے ہیں اور وہ بھی یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے پیپر چاہیے تھے سٹرو چاہیے تھے ٹیپ چاہیے تھے بس یہ چیزیں اور کینچی چاہیے تھے پہلے تو سیزر کے ساتھ جنہوں نے کٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد یہ ٹیپ کے ساتھ بس جوڑ لیا تھا یہ ایزی تھا کوئی اتنا مشکل نہیں تھا پھر بھی ایسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ وہ بھی چھوٹا ہے فائف پلس ہے تو ایرج ماشاءاللہ ایٹ پلس ہے تو ایرج نے پھر اسے بھی ذرا ہیلپ کی تھی اور ان پہ ٹیپ شیپ لگانے میں اس نے تھوڑا خود بھی کر لیا تھا لیکن جب کٹنگ کا معاملہ تھا دب اسے تھوڑا نہیں آ رہا تھا تو بس ایسے ہی جو ہے ہمارا آج کا دن بھی گزرتا جا رہا ہے بس اور شام ہو چکی بھی ہے اور آج ہم لوگ کھانے والے ہیں پیزا نیکسٹ ویک ہے ہم نے کھایا تھا کباب رول اور میرے بچوں نے اس کا نام علی کباب رکھا رہا ہے کیونکہ علی کباب شاپ کا نام ہے تو یہ نہیں پتا کہ علی کباب شاپ کا نام ہے یا اس کھانے والی چیز کا نام ہے بس انہیں ہوتا ہے کہ علی کباب جانے ہم نے اور علی کباب لینا ہے تو اس وجہ سے ان کو اسی نام کا پتا ہے تو لازٹ ویک ہم نے وہ کھایا تھا ویک میں ایک دفعہ کھاتے ہیں یہاں تو پھر دو ویک میں کھاتے ہیں لیکن ابھی یوں ہوا تھا کہ ہم لوگ باہر چلے گئے تھے تو آدھے سے زیادہ دن جو تھا وہ باہر گزر گیا تھا پراتھے کھا کے گئے تھے اور پھر آکے ہم لوگوں نے پیزا کھایا تھا اور پیزا ہم نے ہوم ڈیلیوری کروالی تھی پھر کیونکہ سب جو ہیں وہ ٹائٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں اسٹروس ہے جی اس میں پھوک مارنی اور وہ روکے جا وہ اورے گا اور یہ ہمارا پیزا ہوم ڈیلیوری پہ آ چکا ہے اب تک بچوں کا آر اور کرافٹ بھی ہو چکے اب ہم انجوائے کریں گے اپنا پیزا انشاءاللہ اور میں آپ سے ملنے والی ہوں نیکسٹ فلوگ میں انشاءاللہ تو کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ بچے ڈونٹ لے کے آئے تھے یہ اگلے دن کی ویڈیو تھی یہ چھوٹا سا کلپ تھا تو میں نے اسی میں یہ آئیٹ کر دیا بہت مزے کے گرم ڈونٹ تھے تو اللہ حافظ ٹیک کیر بائی